اسلام علیکم my youtube family آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں خیلیت سے ہوں welcome back to my channel آج میں اپنی ویڈیو لے کے آئی ہوں how to load dishwasher ویسے جن کے پاس ہوگا وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے load کرتے ہیں میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو تھوڑی بہت اس کی information دوں نیچے والی یہ بڑی ٹری کے اندر ہم لوگ بڑی چیزیں رکھتے ہیں پلیٹس کو کھڑا کر کے رکھتے ہیں اور ٹری بہارہ بڑی چیزیں چھوٹے جو دیکچے ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں بڑے دیکچے نہیں جو ہمارے بہت بڑے بڑے ہم پاکستانیوں کے ہوتے ہیں وہ ہم ویسے الگ سے دھوتے ہیں کیونکہ اس میں دھلتے نہیں ہیں دھوئے بھی نہیں جا سکتے تو نیچے آپ بڑے بڑی چیزیں رکھی جائیں گی بڑے باولز رکھے جائیں گے اور سب کچھ چیزوں کو پلیٹس کو کھڑا کر کے رکھا جائے گا باولز کو الٹا کر کے رکھا جائے گا اب یہ جو اوپر کا ٹری آ جاتی ہے اس میں چھوٹی چیزیں رکھی جاتی ہیں اس میں کپس رکھے جاتے ہیں گلاسز رکھیں گے اور الٹے کر کے رکھیں گے کیونکہ آپ اگر سیدھے رکھیں گے تو پانی بھر جائے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پانی اندر بھرنے سے آپ کی دھلائی اچھی نہیں ہوگی اور پانی اندر پورا جمع ہوتا رہے گا موسیقی یہ اب اس میں ٹیبلٹس ہیں جو کہ فنش کی ٹیبلٹس کہلاتی ہیں جو کہ آپ کی دھلائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں میں اس کا ایک بڑا پیکٹ لے آتی ہوں اور اس کو سیف کر لیتی ہوں اب ایک ٹیبلٹ ہم نے لینی ہے اور اس کا ایک کمپارٹمنٹ بناوا ہوتا ہے اس میں آپ نے اس کے ریپر کے ساتھ ہی آپ نے اس کو بس رکھ دینا ہے کیونکہ جب دھلائی سٹارٹ اندر جب اس کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ خود ہی اس کی ریپر بھڑ جاتا ہے اور یہ خود ہی وہاں سے سارا پروسیس اپنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب یہ میں نے کوئک پر سٹارٹ کر دیا ہے آن کر کے اور یہ اب ٹوئنٹی نائن منٹس ہے میری کیونکہ برطن میری کام ہے تو اس لئے ٹوئنٹی نائن منٹس میری لی ان برطنوں کے لئے انف ہیں اب یہ واشنگ کا پروسیس ختم ہو چکا ہے برطن دھل گئے ہیں کلین بھی ہو گئے ہیں اور سارٹ ڈرائے بھی ہو گئے ہیں اس میں ڈرائے کا بھی سسٹم ہوتا ہے جو کہ لاسٹ میں ہوتا ہے ختم لاسٹ جب ہو جاتا ہے دھلائی تو وہ پھر ڈرائے بھی کر دیتا ہے آپ کے برطنوں کو تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے آپ کو کپڑے سے کسی چیز سے اس کو واش نہیں کرنا پڑتا امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہیلپفل ہوگی آپ کے لئے اور مجھے جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ مجھے کر لیں تاکہ آنے والی نوٹفیکیشنز ملتی رہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ